حضرات اس وقت جو مجمع آیا ہوا ہے یہ اس علم کو اٹھانے کے لئے آیا ہے جو جو میں آشورہ فرات پر تھنڈا ہو گیا کس قدر قصد باقی رہ گئی دل میں قصد باقی رہ گئی جنابِ عباس کو کہ جو سلام کو بڑی امید کے ساتھ آقا نے دیا تھا وہ عالم نہیں سکتا میں نے سوہ کے مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ جب لٹا ہوا قافلہ گیا تھا واپس مدینہ تو دو باتیں سامنے آئی تھی بہت خاص انہیں بیان کرنا چاہتا جب آواز آئی اللہ قتلن حسینوں پہ کر بلا اور جنابِ عمو البلین کے کان میں یہ آواز پڑھی تو حضرت عباس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا دی دادی کے پاس گھبرا کے کہا اے بیٹا فضل ذرا باہر نکل کے دیکھو یہ سنو کیا بات ہے کون سا اعلان ہو رہا ہے تو کس حسین کی بات ہو گی جب بیٹا باہر نکلا تو اس نے بشیر کے ہاتھ میں ایک علم دیکھا اس نے بشیر کے ہاتھ میں ایک علم دیکھا جیسے ہی دیکھا دادی نے جو پوچھو آیا تھا وہ سوال بعد میں کیا پہلے ایک سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے آگئے یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا یہ تو میرے بابا کا علم ہے یہ تو میرے بابا کا علم ہے تیرے ہاتھ میں کیسے ہو گئے اور اس کے بعد پوچھنا شروع گیا یہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ کون حسین مارے گئے کہا ہے بیٹا فرزند رسول مارا گیا فاطمہ کا دل بند مارا گیا نبی کا نوازہ مارا گیا اب آئے ہیں لوٹ کے آکے بتایا دادی بشیر تو کہتا ہے حسین مارے گئے تمتمایا ہوا چہرہ کمر خمیدہ تھی ام البنین کی اصا کہ سہارہ لیے ہوئے باہر آئیں بشیر کیا کہتا ہے کون مارا گیا کہا حسین ابن علی مارا گیا فاطمہ کا جانی مارا گیا کہا نہیں میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی میں کیسے مانوں میں کیسے یقین کروں میرے ابباس کو کون خطل کرے گا ارے کون ایسا جری ہے جو میرے ابباس کو خطل کر سکتا ہے کہا بی 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 یقین کیجئے حسین مارے گئے ابباس بھی مارے گئے میں پوری رودان نہیں پہنا چاہتا میں پوری رودان نہیں پہنا چاہتا ایک ماں کا یہ سوال کہ میرا ابباس وہ کیسے مارا جا سکتا ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ ابباس کیسا شجا ہے ابباس کتنا بہادر ہے ابباس کی کتنی حیبت ہے اور اگر حیبت نہ ہوتی ایک اشارہ پھر دینا چاہتا ہوں اگر حیبت نہ ہوتی جب تک ابباس کربلا میں زندہ تھے نا کبھی ایک آواز یزیدی فوس سے یہ نہیں آئی تھی کہ حسین بھیجو جسے بھیجنا ہو جب تک ابباس زندہ رہے تب تک یزیدی فوس سے کسی نے نہ کہا لیکن جب ابباس جمعہ رہ گئے تو کہا حسین اور کوئی ہو تو بھیجو میں ایک مردبہ آگے پر ہے دے مقتل دیکھا سوہ فورا دیکھا امام نے آماز دی ابباس سن رہے ہو ابباس سن رہے ہو ارے یہ اشتیہ کیا کہہ رہے ہیں ارے جانتے ہیں نا کہ میرا بھائی ابباس نہیں رہا جانتے ہیں نا کہ اب میرا بھائی ابباس نہیں رہا اے ابباس مجھے سکینہ کے فدس عدا رہی ہے ہاں آزادار ہو دو چار پانچ منٹ کی زحمت میں اشارہ کروں گا تو علم برامت کیجئے گا کتنا بھروسہ تھا کہ جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی اے بچوں آپ کیوں رو رہے ہیں اے بچوں آپ کیوں رو رہے ہیں کیا دیکھتے نہیں کہ میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے بابی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ امام حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ اب باس کو بھیج تو رہی ہو اب باس کو بھیج تو رہی ہو مگر قدم قدم پر اب یہ چچا تمہیں یاد آئے دا بیٹی صبح سچو گیا لوٹا نہیں ہے بس سکینہ آگے بڑھی ہاتھوں کو جوہا چچا اب میں پیاسی نہیں ہوں اب میں پیاسی نہیں ہوں اے چچا آپ کو جانے نہ دوں گی اب باس نے کہا ہے بیٹی سکینہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی بہت پیاسی ہوں کہا نہیں چچا صبح سچو گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا میں اکمتما KB کہتی ہے جنابِ عباس کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ صبح سے جو گیا جنگ کرنے گیا ہے نا میں کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا میں تو پانی لینے جا رہا ہوں پا جنگ کرنے نہیں میں پانی لینے جا رہی ہوں جا رہا ہوں ویسے ہی یہ سکینہ نے کہا اے چچا اگر پانی لینے جا رہے ہیں تو یہ تلوان کیوں لیکے جا رہے ہیں عیسیٰ شاہ پھر دلوار لے کے کیوں جا رہا ہے بھائی اکور دبا دلوار کو نیان سے نکالا سکینہ کے ہاتھوں میں دیا اے میری بیجی سکینہ لے اب تو اتمنان کر لے میں پانی کے لیے جا رہا ہوں اب بغیر دلوار کے یہ جرین چلا بس دو تین چار منٹ کی زحمت بغیر دلوار کے اب بات چلے اور جب اس وقت چلے ہیں نا میں برابر اس مہدر بھائیت کو پھوٹا ہوں عجب تیور ہیں اب باز کے جس وقت خیمہ سے برامت ہوئے میں جیسے ہی برامت ہوئے فضہ نے دیکھا اس منظر کو دوڑی ہوئی آئی جناب سائنب کے پاس شہزادی آپ ہم سے پوچھا کرتی تھی آپ ہم سے پوچھا کرتی تھی نا کہ میرا بابا جنگ میدان میں جب جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے جلدی آئیے آئیے دیکھ لیجئے جس طرح آپ پوچھا رہا ہے ایسا ہی میرا آقا جاتا تھا گئے جنابِ عباس ادھر سکینہ بچوں کو لیے ہوئے خیمے کے سامنے کڑی ہوئی بچوں گھاب رہا ہوں نہیں پانی آنے والا ہے تھوڑی دیر میں آلم نظر نہیں آیا جب آلم نظر نہیں آیا بچے روئے جنابِ سکینہ نے کہا نہیں نہر میں میرا شچاہ ادھر گیا مشکیزہ بھرا جا رہا ہے اے بچوں پریشان نہ ہو پھر آلم بر آمد ہوا دیکھا سکینہ نے کہا ہاں دیکھو آ رہا ہے ابھی عباس چلے تھے پیچھے سے ارے ایک شقی نے ہاتھ دوار کیا ایک بازو خلم ہوا دوسرا بازو خلم ہوا مشکیزے میں تیر لگا عباس نے پانی بچانے کے لیے مشکیزے پر اپنا سینہ رکھ دیا دشمن کو موقع ملا ایک گرز پر آ اب علم گر گیا جیسے ہی علم گر آ بچوں کی آس ٹوٹی حسین آئے عباس آ جاتے ہوئے آگے ہوئے جیسے ہی پہنچے ویسے ہی دیکھا جنابِ علی اکبر بھی موجود پھر ایک منٹ دو منٹ پھر اس کا بار میں نکالیے گا عباس اب موجود علی اکبر موجود امام حسین موجود جیسے ہی اس منظر کو دیکھا امام حسین نے تو جنابِ علی اکبر نے دھیرے سے کان میں امام کے کچھ کہا دھیرے سے کان میں کچھ کہا بچے اسے ہی کہا جنابِ علی اکبر کی طرف دیکھا کہا اچھا میں اپنے بھائی پر گریہ نہ کروں اچھا اکبر کیا چاہتے ہو میں اپنے بھائی پر گریہ نہ کروں کہا نہیں آقا احسانہ ہو سکینہ خیمے سے آجائے سکینہ خیمے سے باہر آجائے بھائی آواز دی بھائی آب بھاس ابھی خیمے سے ہو کے آتا ہوں علم کو لیا علم کو لے کے چلے واپسا واپسا علم کو لیا